بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ بہار کی رت ہر سو اپنا جلوہ پھیلانے میں مصروف تھی تمام بیل بوٹے کی اپنی اپنی جگہ سچ تچ قابلیں دی تھی کہیں موتیے کی مدھوشکن انداز تو کہیں گلاب کی مدھوش کر دینے والی خوشبو بزی ہوئی تھی شہر میں پھولوں کی نمائش کا احتمام کیا گیا تھا پھول تو سب ہی کے من کو بھاتے ہیں لیکن کچھ لوگ تو قدرت کی بنائی ان خوبصورتیوں کے شہدائی ہوتے ہیں گل رانا اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا جب سے اس نے سنا تھا کہ پھولوں کی نمائش ہو رہی ہے اس وقت سے وہ بے قرار تھی کہ وہ نمائش میں کیسے جائے گل کیا سوچ رہی ہو یزدانہ نے اسے سوچ کے سمندر سے باہر نکالا یزدانہ میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ ہم پھولوں کی نمائش میں چلیں ویسے بھی خالہ زیبو عروسہ اور عروبہ کے ساتھ آ رہی ہیں گل نے اپنے دل کی بات کہی تو یزدانہ نے چڑھ کر کہا پھر وہی پھول میں تو نہیں جاؤں گی مگر گل اپنے ارادے پر ڈٹ کر بولی اما حالہ کے ساتھ جانے کی اجازت ضرور دے دیں گی آج پیر ہے حالہ کے آنے میں صرف دو دن ہی تو ہیں جہانگیر بیک اور مہرن نسا کی تین بیٹیاں تھی بڑی گل رانہ اس سے چھوٹی یزدانہ اور تیسری کا نام دردانہ تھا باقی دونوں بھی اچھی تھی مگر گل اپنے نام سے بھی زیادہ حسین تھی دراز قد گزالی آنکھیں گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ اور سنہری گیسو یہ گھرانہ پرانے حیالات کا تھا لڑکیوں کی بیجہ آزادی کے خلاف تھے مگر نئے دور کے تقاضوں کے مطابق بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے ضرور آراستہ کر رہے تھے زیبو نسا مہرن نسا کی چھوٹی بہن تھی ان کے تین بچے تھے ایک بیٹا اور دو چھوٹی بیٹیاں زیبو خالہ ایک دن پہلے ہی پہنچ گئی گل نے خالہ کے گلے میں باہر ڈال کر کہا واہ خالہ جان آپ نے تو جی خوش کر دیا خالہ بولی دیکھا آپا میری گل کو کتنا انتظار تھا میرا خالہ میں بتاتی ہوں یزانہ کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ گل نے اس کی چھٹکی کٹ لی عروسہ اور عروبہ اس کی نوک چوک سے لطف اندوز ہو رہی تھی رات کے کھانے پر اببہ موجود تھے مگر خالہ کو دیکھ کر گل نے حمد کی اممہ ہاں اممہ جو اببہ کی پلیٹ میں کباب رکھ رہی تھی بولی اممہ کل ہم خالہ کے ساتھ پھولو کی نمائش میں جائیں گے اس لڑکی کا تو دماغ خراب ہے چھت پر لگا باغ کیا کسی نمائش سے کم ہے بیلا چمبیلی موتیا گلاب سب ہی تو لگا رکھے ہیں اممہ نے کہا رہنے دو آپا بچی ہے پھولو سے اسے بہت لگاؤ ہے اور یہ کن سا روز جاتی ہے خالہ نے اس کی وقالت کر دی ٹھیک ہے مگر مغرب سے پہلے آ جانا اممہ ابا کی جازت سے گل کی دلی مراد بھر آئی نمائش کا اتمام بہت بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا بے شمار اقسام کے پھول موجود تھے جنہیں دیکھنے میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہا یزدانہ یہ بیلے کی کلیاں کس قدر حسین اور خوشبودار ہیں گل نے ان کلیوں کو اپنی محروتی انگلیوں سے چھوٹے ہوئے کہا اور قریب جا کر انہیں سونگنے لگی دل نہیں بھرا تمہارا سارا دن تو کھبا دیا یہاں اور آزان بھی ہونے والی ہے یاد ہے نا اممہ نے کیا کہا تھا آپی ارچو ورنہ آئندہ اممہ کبھی بھی نہیں آنے دیں گی دردانہ نے گل کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا چرچر کی آواز سے گل کے دوبٹے کا پلو پھٹ گیا یزدانہ دیکھا تو ہوتا دوبٹہ تمہارے پیر کے نیچے تھا گل رہانسی ہو گئی یہ سفید جالی کا سوٹ اس کا پسندیدہ تھا دوبٹہ میری پیر کے نیچے نہیں آیا بلکہ پودے سے علش کر پھٹا ہے پھر دونوں میں بحث ہونے لگی چلو بھئی گھر چل کر لڑنا خالہ بھولی جب یہ لوگ گھر میں داہل ہو رہے تھے ازانے ہو رہی تھی اور اممہ کا غصہ دیکھنے کے لائق تھا زیبو تمہیں تو میں نے بڑا سمجھ کر بھیجا تھا مگر لگتا ہے کہ تم بھی بچی بن گئی ہو میں نے تاقید کی تھی کہ مغرب سے پہلے لوڈ کر آنا لڑکیوں کا شام کے وقت پھولو کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت کیسی کیسی ارواح بلائیں اور جانے کیا کیا چیزیں پھرتی ہیں آپاں غلطی ہو گئی ہے میں شرمندہ ہوں ذرا دیر ہو گئی تھی زیبو نسا کو کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہی تھا جو جی میں آئے وہ کرو میری بلا سے اممہ کا بارہ چڑھا ہوا تھا وہ بولتو ہی وہاں سے چلی گئی دسترحان پر نظر پڑتے ہی دردانہ نے خوش ہو کر کہا ارے واہ آج تو میری پسندیدہ ڈش بنی ہے کوفتے اور پلاؤ مزہ آ گیا ساری کی ساری تکن اٹر گئی یہ سن کر حالہ مسکرانے لگی دسترحان پر گل موجود نہ تھی جاؤ یزدانہ بہن کو بلا کر لاؤ اممہ نے حکم دیا یزدانہ کا موٹ خراب تھا کیونکہ گل سے جھڑپ ہوئی تھی کمرے میں گستے کی اس کی نظر ٹیبل پر پڑی وہاں بھی بیلی کی کلیاں اس کا مو چھرا رہی تھی اور کمرہ ہشبو سے معتر تھا گل بستر پر سر تک چادر لے کر لیتی ہوئی تھی چلو اممہ بلا رہی ہے لیکن گل نہ اٹھی اس نے چادر کھینچ کر اس کی کلائی پکڑی گل نے سر آنکھوں سے اسے گھورا اور دوسرے ہاتھ سے جزدانہ کی کلائی پکڑ کر اسے ایک جھڑکے سے پیچھے دکھیل دیا اور دوبارہ چادر سر تک اور لی اتنا غصہ وہ بھی بلا وجہ وہ نہیں آ رہی دردانہ نے آ کر کہا کیا تم دونوں پھر لڑی تھی اممہ کو اس نے سب کچھ بتا دیا نہیں اممہ اور پھر اس نے شام کی ساری بات ان کے گوشت گزار کر دی وہ آپی کا پسندیدہ شرور تھا جزدانہ نے پلیٹ میں بھاپ اڑاتا پلاو ڈالتے ہوئے کہا حالہ بولی ابھی اسے رہنے دو جب مو ٹھیک ہو جائے گا تو خود ہی کھا لے گی گل بچپن ہی سے حالہ کے بیٹے سے منصوب تھی اور حالہ کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس سال گل کی شادی ہو جائے اور وہ بیا کر ان کے گھر آ جائے اور اممہ سے بات کر کے دو چار دن میں وہ چلی گئی گل ارے گل اممہ جو اب تک اس کو پکارتی رہی تھی جواب نہ پا کر بورچی ہانے میں آ گئی ارے لڑکی اب تم کیا چھنگتے میں ہی لگی رہو گئی چاول رکھ لیے ہیں کیا مہرنسہ گل کو دیکھ کر بولی اممہ بس رکھنے لگی ہو گل نے پھر چھنکتے ہوئے کہا تم جاؤ میں خود دیکھ لیتی ہوں اممہ نے کہا ان کے گھرانے میں پیر فقیر نظر و نیاز کھانا پکا کر مسجد میں بجوانا اور ہر جمعیرات کو خاص اعتمام ان کا معمول تھا آج بھی جمعیرات تھی گل کو چھنکے آئے جا رہی تھی آنکھیں سرکھ ہو رہی تھی اور اس کی اوپر ہلکی ہلکی کپ کپی چڑھنے لگی تھی تو اس نے بستر پر لیٹ کر چادر سر تک اور لی جبکہ اس کی ٹیبل پر تازہ تازہ بیلے کی گلیاں پڑی تھی جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک وہاں نہ تھی نظر کب ایک بلی کمرے میں آئی اور چھلانگ لگا کر ٹیبر پر چڑھ گئی اور بیلے کی گلیوں کو سونگنے لگی بلی شاید اسے کھانے کی چیز سمجھ رہی تھی گل جو سر تک چادر میں تھی پلک جھپکتے اٹھی اور دہتے انگالوں جیسی آنکھوں سے تیر کے تحاہ بلی کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور سامنے دیوار پر دیمارا بلی لمحے بھر میں ساکت ہو گئی دردانہ جو دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے رک گئی تھی یہ منظر دے کر لرس کرے گئی اور یہ سوچنے لگی کہ وہ یہ بات گھر والوں کو بتائے یا نہیں پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی اگلے دن گل شام کے وقت پودو کے اٹگٹ کچھے کو صاف کر رہی تھی کہ دردانہ اور یزانہ بھی آ گئی آپ ہی شام کے وقت پھولو کے قریب نہ آیا کرو دردانہ نے کہا اس میں کیا حرج ہے گل نے بجسور اپنا کام کرتے ہوئے پوچھا پھولو میں باریک کیرے ہوتے ہیں جو کہ الرجی کر دیتے ہیں دیکھا تھا کتنی چھینکے آ رہی تھی آپ کو دردانہ نے جواب دیا ایک ہفتہ چھٹکی وجا کر گزر گیا اور پھر جمعیرات کا دن آ گیا اما خسب معمول تیاروں میں مصروف تھی اور آج تو انہیں اببہ کے ساتھ کہیں جانا بھی تھا سارے کام حتم کر کے وہ چلی گئی ازان ہونے کو تھی کہ ایک دم لائٹ چلی گئی کیسا زمانہ آ گیا ازان کا تو انتظار کر لیتے بجلی بند کرنے کی اتنی جلدی ہے بجلی والوں کو مومبتی جلاتے ہوئے غصے سے یزدانہ بولے بگر اندھیرے میں وہ گل کی بدلتی ہوئی کیفت کو نہ دیکھ پائی جسے تھر تھری لگی ہوئی تھی اور آنکھیں اس کی دہک رہی تھی وقت کافی بی چکا تھا کمرے میں جلتی ہوئی مومبتی حتم ہونے کوئی تھی دردانہ اسے بجا دو ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھ لگ جائے اور کوئی بھاری نقصان ہو جائے یزدانہ بولی مومبتی جل کا چھوٹی سے ہو گئی تھی جس کی کمرے میں برائے نام ہی روشنی ہو رہی تھی دردانہ اٹنے بھی نہ پائی تھی کہ گل کے بسر میں سے ایک ہاتھ لمبا ہوتا ہوا دکھائی دیا لمبا اور لمبا اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ مومبتی پر چھا گیا اور مومبتی بجھ گئی یہ منظر یزدانہ نے دیکھا تو بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی اور خوف کی لہریں اس کے پورے بدن میں سرائیت کر گئی اچانک لائٹ بھی آ گئی کہیں یہ اندھیرے کی وجہ سے وہم تو نہیں ہوا مجھے یزدانہ نے سوچا یزدانہ تم نے چیخ کیوں ماری دردانہ نے پوچھا وہ میرا پیر مر گیا تھا یزدانہ نے بات بنا دی اور پھر یزدانہ کی آنکھ سے پردے ہٹنے لگے اسے نمائش والے دن گل کا غزبناک چہرہ کلائی کا جھٹکنا سب یاد آ گیا اس نے دردانہ کو بھی اس سوچ میں شامل کیا تو دردانہ نے بلی والی بات اسے بتا دی اب تو امہ کو بتانا ہی پڑے گا ہفتہ ایک ایک دن کر کے گزر ہا تھا اور گل بالکل نورمل تھی دونوں بہنیں پھر ان سب بادو کو اتفاق تصور کرنے لگی بدھ بھی گزر گیا یزدانہ خوش تھی کہ سب حیریت سے رہا ہے جمعیرات کے دن گل پودو کو پانی دے کر نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر فسل گیا اور مڑ بھی گیا درد سے اس کی آواز بھی نکل نہیں رہی تھی پڑی مشکل سے اس نے امہ کو آواز دی امہ بیتابی سے اوپر پہنچ گئی کیا ہوئے بیٹا پاؤں مڑ گیا ہے اٹھا نہیں جا رہا گل نے تکلیف سے کراہ کر کہا امہ بڑی مشکل سے اسے نیچے لائی اور بسر پر لٹا دیا اس کے بعد حلدی چونے کا لیپ کر دیا اور بولی حبردار جو اٹھنے پر تم نے سیڑی پر قدم بھی رکھا میں تمہاری تانگیں ٹوڑ دوں گی امہ غصہ کر کے چلی گئی شام کو جزدانہ لائٹ جلانے کمرے میں گئی تو خوشبو کا تیز چھونکا اس کی ناک سے ٹکر آیا اس نے چونکا ریدر اردر دیکھا اور گل کی جانی مڑی تو اسے لگا کہ بسر ہل رہا ہے پھر اس کی نظر گل کے سرہانے تکیے کے برابر بیلے کی کلیوں پر پڑی یہ خوشبو ان کلیوں سے آ رہی تھی وہ کلیاں اس قدر تازہ تھی جیسے ابھی ابھی توڑی ہوں گل کے پاؤں میں تو موچ ہے تو یہ کلیاں کون لائیا یزدانہ کا دماغ چکرانے لگا کڑیاں جھلنے لگی بیلے کی کلیاں جمعیرات گل کی بدلتی کیفیت اممہ کیلئے بات کسی دھماکے سے کم نہیں تھی وہ تو بقاعدہ رونے لگی میں تو پہلے ہی سے منع کرتی تھی مگر میری کسی نے سنی نہیں اور پھر اممہ نے گل کی نگرانی شروع کر دی گلاب جیسی گل زرت ہو کر گیندے کا پھول بننے لگی اممہ کو شدت سے جمعیرات کا انتظار تھا انہوں نے ہر بات پر نظر رکھنا شروع کر دی نظر رکھنے پر چوکا دینے والی چیزیں سامنے آنے لگی ایک جمعیرات دردانہ غسل ہانے میں تھی کہ پانی کی بالٹی میں اس نے عکس دیکھا کہ چھت میں سے ایک سیاہ ہاتھ اس کی طرف آ رہا ہے اور پھر اس ہاتھ نے سچمت اپنا سیاہ پنجا اس کے سر پر رکھ دیا دردانہ خلق پھارتی چیہوں کے ساتھ باہر بھاگی گھر کی تمام چیزیں غائب ہو جاتی پکے ہوئے کھانے غائب ہو جاتے اور برطن ادھر ادھر ہو جاتے ایک دفعہ جزدانہ سوکے کپڑے اتارنے گئی تو لڑکتی ہوئی سیڑوں سے نیچے آئے اس کے موں سے بات نہیں نکل پا رہی تھی جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تو پتہ چلا کہ جب وہ پودو کے قریب سے گزر کر آ رہی تھی تو تمام پودو سیاہ رنگ کے ہو گئے اور ان پر لگے پھول انگارے بن کر دہکنے لگے یہی نہیں بلکہ پودو کی سیاہ شاہیں جزدانہ کے گرد لپٹ کر تنگ ہونے لگی اور پھر یک دم اسے اٹھا کر سیڑوں کی جانب پھینک دیا جزدانہ کی تو آتمہ فنا ہو گئی تھی ساتھ باقی گھر والے بھی خوف صدا تھے گھر کی فضاء میں خوف بس گیا تھا اما پوری شدت سے اس معاملے کی حقیقت تک پہنچنا چاہ رہی تھی اس لیے شدت سے انہیں جمعیرات کا انتظار تھا آہر وہ دن بھی آ ہی گیا مغرب کی انہوں نے نماز ادا کی اور پھر آہستہ آہستہ گھل کے کمرے میں قدم ہی رکھا تھا کہ بیلے کی خوشبو سے پورا کمرہ چہک رہا تھا گھل دروازے کی طرف پیٹ کیے بیٹھی تھی اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور ان میں جاب جاب بیلے کی کلیاں اس طرح سے لٹکی ہوئی تھی جیسی کہ اس پر کسی نے نچھاور کی ہو گل انہوں نے اسے مخاطب کیا گل نے موڑے بغیر کی اپنی پوری گردن امہ کے طرف گھما دی اور سرخ آنکھوں سے انہیں گھورا امہ جانتی تھی کہ یہ گل کی نہیں بلکہ کسی اور کی طاقت ہے انہوں نے ہاتھ برہا کر اس کی کندے پر رکھنا چاہا تو گل نے تیزی سے ان کی کلائی پکڑ لی تو ان کو اپنی کلائی چٹختی ہوئی محسوس ہونے لگی یہ گرفت ان کی پھول سی بچی کی تو ہرگز نہیں تھی بلکہ کسی طاقتور مرد کی گرفت تھی اور پھر گل مردانہ آواز میں دھاڑی نکل جا یہاں سے ابھی اسی وقت نکل جا محر و نسا کی ممتہ نے انہیں تھوڑی ہمت دی پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو گل رانہ نے غصے سے کہا تو جانا چاہتی ہے کہ میں کون ہوں ہاں تو سن آر فین ہے ہم گل نے جواب دیا مگر میری بچی کو کیوں پریشان کر رہے ہو امہ نے کہا تمہاری بیٹی نے خود ہمیں پریشان کیا ہے اس دن پھولو کی جھاڑیوں میں ہم آرام کر رہے تھے تمہاری بیٹی نے بیچ میں آ کر ہمارے آرام میں خلل ڈالا ہمیں سخت غصہ آیا ہم نے اس کا پلو کھینچا تو پھٹ گیا اور یہ رونے لگی سزا تو ہم اس وقت اسے دے دیتے اگر یہ روتی نہیں کیونکہ جب یہ روئی تو اس کی معصومیت اور یہ خود ہمیں اتنی اچھی لگ گئی اور ہم اس کے ساتھ یہاں تک چلے آئے اور یہ کلیاں امہ پوچھنے لگی یہ بیلے کی کلیاں ہمارا جنون ہے گل کے خونٹ ہلے اور مردانہ آواز اپری میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو امہ نے التجا کی یہ ممکن نہیں جو چیز ہمیں پسند آ جائے ہم اسے چھوڑتے نہیں یہ اب ہماری ہے اور ہم اپنے ساتھ اسے لے کر یہاں سے چلے جائیں گے گل کو ایک جھٹکہ لگا اور وہ بستر پر بکھر کر بے خوش ہو گئی مہرونیسا کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے جن چیزوں سے وہ اپنی بچوں کو بجاتی تھی وہ سب کچھ آج دامن گھیر تھا گل کی تو شادی ہونے والی تھی اب کیا ہوگا اس حال میں اس کی شادی میں تو مسئیبت آ جائے گی جہانگیر بے خوش طبع انسان تھے مہرونیسا نے ساری بات شوہر کے گوش گزار کی تو وہ بولے مہرونیسا ایسی باتیں زیادہ دے تک چھپتی نہیں ہے جلد جلد اس کا حل ڈھوننا ہوگا ورنہ بہت بڑا ہوگا میری پھول سی بچی اور ہاں چھت پر سے فوراں یہ سب پھول پودے ہٹا دو ورنہ میں خود اس عذاب کو اکھار پھینکوں گا دیکھتا ہوں کون کمبخت ہے جو میری بیٹی کو تنگ کرنے پر دلا ہوا ہے وہ غصے سے ٹہلنے لگے آپ کو پتا ہے ربیو لول قریب ہے اور اس بار تلہ بھی آ رہا ہے تلہ ان کی بہن کا بیٹا اور ہونے والا داماد تھا انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ گل کی حالت کا کیا کریں جس کا ڈر ہو آخر وہی ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ربیو لول کے دن بھی جمعیرات تھی اور ایک دن پہلے زیبونیسا تلہ کے ساتھ آ گئی مہرونیسا کے چہرے پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی زیبونیسا گل کو دے کر چونگ گئی پیلی رنگت سیاہ ہلکے اور ہڈیو کا ڈانچا یہ وہ گل تو نہیں تھی جو تھوڑے دنوں پہلے ان سے ملی تھی گل کی تبیر ٹھیک نہیں ہے یزدانہ نے حالہ کو ان کے سوال سے پہلے ہی مطمن کر دیا مہرونیسا کی پوری کوشش تھی کہ ربیو لول کے دن سب گل سے دور رہیں مہمانوں کے لئے باہر شامیانے لگا کر انتظام کیا گیا تھا مہرونیسا گل کے کمرے کو باہر سے بند کر کے آ گئی مغرب ہو چکی تھی اور دسترخان بچھا کر کھانا لگا دیا گیا تھا تلہ کو یہ موقع مناسب لگا کہ ابھی کوئی نہیں دیکھے گا تو وہ اپنا لیا ہوا تحفہ گل کو دے دے اور اس حیال سے وہ گل کی کمرے کی طرف بڑھنے لگا کمرے کا دروازہ بند تھا تلہ نے ہلکے سے دستک دی مگر کوئی جواب نہ آیا دوبارہ بھی کوئی جواب نہ آیا تو اس نے دروازہ کھول دیا مگر اس کے ساتھ ہی حیرت سے اس کا مو بھی کھل گیا گل اس کے سامنے تھی مگر کس حال میں اس کے بال کھلے ہوئے تھے گلے میں بیلے کی کلیوں کی مالا پڑی تھی وہ پالتی مارے بجھتی ہوئی کوالیوں کی پرزور دھن پر دیواناوار جھوم رہی تھی نہ اسے اپنے کپڑوں کا ہوشتہ نہ سر پر چادر کا تلہ کو یہ سب دے کر گصہ آ گیا یہ کیا بے خودگی ہے گل تلہ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا گل نے سر اٹھا کر اپنی سرک آنکوں سے اسے گورا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا گلہ پکڑ لیا تیری اتنی مجال ایک کرہت آواز ابری اس سے پہلے کہ تلہ کچھ سمجھ باتا گل نے اسے اٹھا کر زور سے دروازے کی طرف اچھال دیا تلہ کا سر چوکھٹ سے زور سے ٹکرائیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا توفہ خود بخود غائب ہو گیا ایک لمحے سے بھی کم میں تاریکیوں میں وہ ڈھوڑ گیا محر و نصہ پر تھوڑی دیر بعد گل کا حال دیکھنے آ رہی تھی اس بار انہوں نے دروازہ کھولا تو گل جس حال میں تھی اسے دیکھ کر محر و نصہ کے اندر بہت کچھ ٹوٹ پھوڑ گیا قریب آ کر انہوں نے الٹی پڑی ہوئی گل کو سیدھا کیا اس کے بالو کو سمیٹ کر اسے تکیے پر لٹایا اور آنسو صاف کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تلہ کو سب ادھر ادھر دھونڈ رہے تھے مگر اس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا محر و نصہ دردانہ سے بولی دردانہ جاؤ تلہ کو چھت پر دیکھو اگر ہو تو اسے بلا کر لاؤ میں ذرا یہ چاندنیا سٹور میں رکھا ہوں انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چادروں کی طرف فجارہ کیا سٹور کا دروازہ کھلتے ہی انہیں کسی کی کراہ سنائی دی یا اللہ حیر وہ کہتے ہوئے انہوں نے لائے جلائی تو تلہ خون میں لد پر بڑا ہوا تھا بیٹا یہ سب کیسے ہوا حالہ مجھے نہیں معلوم اچھا یہاں سے چلو انہوں نے اسی سہارہ دے کر اٹھاتے ہوئے کہا تمام اہمان جا چکے تھے محر و نصہ کی ایک دور کی رشتہ دار بزرگ خاتون جنہیں وہ خالہ کبرا کہتی تھی وہ رک گئی خالہ کچھ دن رک کر چلی جانا زیبو خالہ بولی زیبو ضرور رک جاتی مگر کل کا دن نکل گیا تو شاید میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں گے جو مجھے نصیب ہونے والی ہے محر و نصہ سنبھل کر بیٹھ گئی کیسی سعادت حالہ کبرا کچھ بتاؤ تو سہی پیر صاحب دلی سے آئے ہوئے ہیں چند دنوں کا قیام ہے جلدی لوٹ جائیں گے مجھے کل وہیں حاضری دینے جانا ہے محر و نصہ کو محسوس ہوا کہ وہ منو بھوج تلے سے نکل آئے ہیں حالہ کے جانے کے بعد وہ پیر صاحب کا تذکرہ کرنے لگی وہ خود بھی ان کی مرید تھی بڑے پہنچے ہوئے اللہ والے ہیں انسان تو انسان جنو تک ان کی پہنچ ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنو کی مسجد میں ان کے بیچ رہتے اور نماز بھی ادا کرتے تھے عام دنوں میں کوئی اس مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا لیکن جب پیر صاحب وہاں ہوتے تھے تو جنو کی مجال نہ تھی کہ وہ لوگوں کو روک سکیں محر و نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں گی اور ان کی قسمت اچھی تھی کہ اس مشکل وقت میں ان کی ملاقات پیر صاحب سے ہو گئی انہیں رو رو کر اپنی آب بیٹی پیر صاحب کو سنا دی اللہ بہتر کرے گا بیٹا تم جاؤ ہم جمعیرات کو ضرور آئیں گے پیر صاحب نے ان کے گھر آنے کی رضا مندی ظاہر کر دی وہ یوں کہیں آیا جائے نہیں کرتے تھے مگر محر و نصاب کی آب بیٹی سن کر ان کی معصوم سی بیٹی کی ہاتھر پیر صاحب نے حامی بھڑ لی تھی گل کمرے کے اندر تھی اور دروازہ بند تھا پیر صاحب نے دروازے پر تھوک ماری تو خود بہت کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گئے گل کندو تک چادر روڑے شولے گلتی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی پیر صاحب نے اپنے ہاتھ میں پکڑی بوتل رکھ کر گل کے بستر کے گرد ایک چکر لگایا اور کچھ پڑتے بھی جا رہے تھے اس کی اجازت سے اندر آیا ہے گل نے کہر آلوت نگاہوں سے گھول کر مردانہ آواز میں کہا پیر صاحب نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے بستر کے گرد دوسرا چکر لگانا جاری رکھا دوسرا چکر پورا ہوتے ہی گل بستر سے ایک ایک فٹ اوپر اچھلنے لگی تجھے اپنی اوپر بہت گمند ہے لگتا ہے اپنی حیریت عزیز نہیں غصے کے مارے وہ بل کھا رہی تھی اور اس کی چوٹی کے بل ایک ایک کر کے خود بہ خود کھل گئے پیر صاحب نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکر لیے عارفین ان کے خونٹ ہی لے میرا نام بھی معلوم ہے مردانہ کرہت آواز اوپری تیری سات پشتو کے نام جانتے ہیں تیری حیر اسی میں ہے کہ اس بچی کو تو چھوڑ دے نہیں چھوڑوں گا تو میرا کچھ بھی نہیں بگار سکتا گل دھاڑی اور فضاء میں ہاتھ لہرائیا تو خوشبو کے جھونکو کے ساتھ بیلے کی کلیاں بھرسنے لگی پیر صاحب نے ان کلیوں پر پھوک ماری تو خوشبو بگھیرتی کلیاں چنگاریوں کی طرح چٹک چہٹ کر چلنے لگی پھر گل کے گرد دن کی ملگجی سی چادر پھیل گئی اور اس کا وجود دن میں گم ہو گیا یا اللہ مدد کہہ کر پیر صاحب نے بوتل کے پانی کے چند کترے گل پر اچھا لے تو جس طرح بادل چھٹتے ہیں دن ایسے چھٹ گئی مردود اپنی خباست سے باز آجا گل نے اپنا گلہ اپنے ہاتھ اسے گھوٹنا شروع کر دیا اس کی آنکھیں باہر کو اُبل پڑی پیر صاحب نے بوتل کا سارا پانی گل کے اوپر انڈیل دیا گل کے گرد دائرے کے شکل میں آگ جھلنے لگی اور اسے جھٹکے لگنے لگے وہ بے تہاشا ڈراؤنی آواز میں چیک رہی تھی پیر صاحب مسلسل پل پڑ کر کمرے میں پھونک رہے تھے کافی دیر کے بعد آگ مدہم ہونے لگی اور دھوئے میں تبدیل ہونے لگی پیر صاحب نے بوتل ہاتھ میں اٹھائی اور دھوئے پر پھونکا تو اس چوئے کا رکھ بوتل کی طرف ہو گیا اور وہ بوتل میں جانے لگا پھر انہوں نے بوتل کی طرف دیکھا تمام دعا بوتل کے اندر آ گیا تھا انہوں نے مضبوطی سے اسے بند کر دیا گل بستر پر پڑی تھی اللہ کے فضل و کرم سے اب بچی کو اس موزی سے نجات مل گئی ہے یہ تعویز لو اور اس کی گلے میں ڈالے رکھنا اور ہاں اس بچی کو پھولوں سے دور ہی رکھنا پیر صاحب نے کہا گل ٹھیک ہو گئی تھی اور پھر کچھ ہی دنوں بعد گل سخ چوڑے میں ملبوس آسمان سے اتری ہوئی کوئی پڑی لگ رہی تھی ہر کوئی اس کی بلائیں لے رہا تھا مہرونی صاحب بے فکر تھی کیونکہ اس کی گلے میں پیر صاحب کا دیا ہوا تعویز موجود تھا اور پھر گل رخصت ہو کر اپنی حالہ کے گھر چلی گئی اور خوش و خورم زندگی گزارنے لگی